موسیقی ناظرین سب سے پہلی خبر وہ ہی ہے جو ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھول بیٹھی ہے کانسپریسی تھیریز کا ظاہر ہے وہ ویڈیو جو کہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے خلاف پیش کی گئی ہے ان کے حوالے سے پیش کی گئی ہے مریم نواز کی طرف سے دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ہے جو کہ اس دن مریم نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے انڈ میں کہا کہ بھئی اس کے تحت تو آپ کوئش کریں سارا کیس اور سزا اور نواز شریف کو باہر ہونا چاہیے اس کے بعد ان کی ڈی پی بھی بدل گئی ٹویٹر پہ فری نواز شریف اس ایف نواز شریف کسی ایکویٹ کرتے ہیں ایسے فریڈم فائٹر سے جس نے کوئی حقوق کے لیے جنگ لڑی ہو تو کچھ اس پہ گفتگو کریں گے اس کے علاوہ نواز شریف اور زرداری نے قومی خزانے سے جو ذاتی اخراجات کی ہیں ان کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں اس کو بھی کچھ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ دوہا میں دوسری دفعہ انٹرا افغان ڈائلوگ جو ہو رہا ہے کچھ اس کی بات کریں گے بریکتھرو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ ساتھ ساتھ سیونتھ راؤنڈ جو ہے وہیں پہ دوہا میں جاری ہے افغان اور امریکن کاؤنٹر پارٹس کا اپس میں میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں آج سلمان عابد، عمر جاوید اور شہزاد چودی صاحب very warm welcome to the show شہزاد صاحب if i may start with you like always نون لیگ has a history with judiciary if i may say bureaucracy میں اور judiciary میں جتنی ان کی penetration ہے over the years and decades rather i would say ان کے تو اس وقت کی appointments کی وی جو انہوں نے 90s میں کی تھی اس time کے لوگ آ کے بعد میں judges بنے اندر تک لوگ prosecution میں موجود ہیں اتنی زیادہ in depth ingress ہونے کے بعد آج فرض کریں ایک دن کے اندر اندر تردید آ جاتی ہے جج صاحب کی کہ یہ جھوٹی ہے یہ تو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے کیا بہت bad planning ہے as compared to جو میں links کی بات کر رہی ہوں within judiciary noon league کی دیکھئے میں اس کو اس طریقے سے equate کرتا ہوں کہ یہ جو پی ایم ایلین کا یا مریم نوف صاحبہ کا initiative ہے ایک تو desperation کی نشانی ہے اب desperation بھی دو تین طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو desperation یہ ہے کہ میں اپنے والد کو بچانا چاہتی ہیں اور انہوں نے کہا تھا ان کو مرسی نہیں بننے دوں گی یہ کہ یہ possibility ہو سکتی ہے دوسری یہ desperation ہے کہ وہ اپنے آپ کو establish کر پائیں ان مشکل حالات کے اندر جبکہ چیز نظر آتی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شباز شیف صاحب نے کاغذ پر لکھ کے کچھ مریم صاحبہ کو دیا تھا کہ یہ اس کو پڑھ لیجیے اور میں ہی اس کو command کرتی ہوں اور میں نے آپ کو order کہتا ہے کہ یہاں سات آٹھ آدمی کے بتایا ہوا ہے جو کہ جب ان کے control میں آیا تو اس سے ہٹ گئے دیکھئے چند بنیادی باتیں اس ساری press conference کے کچھ مقاصد ہیں کچھ اثرات ہیں اور کچھ مزمرات ہیں ان تینوں کے اوپر آگے چل کے معاملات چلیں گے مثال کا طور پر اثرات کے اندر میں آپ کو بتاؤں انہوں نے آپ نے ذکر کیا کہ ان کی تاریخ میں کیا ہے تاریخ میں یہ ہے کہ جنرل زیاودین بٹ کو چیف بنایا جبکہ ایک چیف ہوا میں تھا اور زیاودین بٹ صاحب بچارے اچھا خاصا ایک کریئر ہوتے ہوئے اس ملک سے تقریباً غائب ہو گئے انکہ ہو گئے اچھا اس کے بعد انہوں نے ڈان لیگز کا مسئلہ رچایا اور اس میں سرل المیڈا جیسا ایک اچھا لکھنے والا جو ہے وہ ہماری سکرینوں سے ہمارے کاغذات سے ہمارے تائے سے منظر نامزیں ہٹ گیا کامپرمائز ہو گیا اور ہٹ گیا تقریباً یہ سٹاپ رائٹنگ فر آس اچھا اس کی آواز بند ہو گئے تیسرا اب بچارے ارشد ملک صاحب گھر کے اندر بھی اور گھر سے بہ بہار بھی اپنے آپ کو کس طریقے سے پیس کر پاتے ہیں ایک ان کے لیے بہت بڑی مشکل خری ہو گئے تو ایک وہ تاریخ کے ناصر بٹ ہو یا کوئی اور صاحب ہو یا جسٹس ملک قیوم ہو یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو ان کے ساتھ دیکھیں آپ نے بنیادی چیز بات کی ہم پروگرام سے پہلے آپ بات کر رہی تھیں بلکو صحیح آپ نے کہا اس کے دو ہی مقاست ہیں سیاسی یا کانونی اگر والد صاحب کو آزاد کرانا ہے تو کانونی ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو عدالتیں انہوں نے اسزاد دی عدالتیں ان کو آزاد کریں گے تو یہ سارے کا سارا ایویڈنس خواجہ حرس کے پاس ہونا چاہیے تھا پھر عدالتیں ہماری اس کی صحت کو اسٹابلش کرتی اور اگر یہ ایویڈنس انڈیڈنس بل ہے تو پھر اس کے مطابق ری ٹرائل کارڈر کیا جاتا ہے یا اس کو رند کر دیا جاتا ہے وہ رستانوں نے نہیں اپنایا البتہ اس کو انہوں نے پریس کانفننس کے طرح پبلک کے اندر کیا پبلک کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عدلیہ کے ادارے کو نشانہ بنایا ایک پلر آف دا سٹیٹ ہے ریاست کو کمزور کرنے کی نشانی ہے اپنے ریاست میں حملہ کرنے کا ایک طریقے سے ریاست کو بہت کمزور کرنے کا یا حملہ کرنے کا نہیں تو کمزور کرنے کا تھا دوسری بات دیکھئے میں فاطمہ جنہاں کو دیکھنا چاہتا ہوں اگر مثال کے طور پر کہ وہ ان کی آئیڈیل ہیں یا بینجیر بھٹو کو ساڑھے یارہ سال بچوں سمیت جاتی رہی اپنے خواند سے ملنے کے لیے باپ جیل کی کوٹڑی میں تھا اسے ملنے جاتی تھی اپنے والدہ کے ساتھ ملنسوت بھٹو کے سر کے اوپر خون نکلا ہوتا تھا لڑھیاں کھاتی تھی اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ پاس کہ وہ لگ کیسی رہی ہیں اس ماحول کے اندر وہ سیاست کا وہ پہلو ہے جس میں آپ کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے 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 اپنا ذاتی معاملہ ہے لیکن وہ کمیٹمنٹ کی ایک اور انتہا ہے یہ سب کچھ بن پائیں جو یہ بننا چاہتی ہیں لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو بہت بڑے کھڑے ہوئے ہیں administratively ظاہر ہے کہ عرشت ملک صاحب ویڈیج صاحب کو شاید چیف جسٹر صاحب سپین کورٹ کے اس کے اوپر کوئی نوٹس لیں گے جواب دیکھ کرنی پڑے گی لیکن بہت issues کو چھیڑ دیا کبھی بھی ریاست کو بے نظیر بھٹو نے تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی کبزور کرنے کی کوشش نہیں کی پاتمہ جنار کو کوشش نہیں کی دیکھیں یہ عدلیہ جتنے فیصلے ان کے حق میں ہوئے جتنے ان کے خلافے سب کے سب آج شکوں شک کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں تو یہ ہے یہ ہے وہ کیفیت جو کہ کیاس اور ایک انتشار create کرتا ہے کسی محاشر کے امتر میرے پاس ایک ہمارا بہت قابل اعتماد اخبار ہے اور اس میں بہت قابل اعتماد رائٹر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ one of the top constitutional office holders now retired an equally important person still holding an esteemed position in a state institution are named in the part 2 of the scandalous video whose part 1 was made public by the PMLN leader مریم صفتر on Saturday سلمان صاحب ابھی کسی بھی ذریعے سے فرض کر لیتے ہیں یہ کوئی second video بھی موجود ہے جس میں کوئی بہت اہم عہدے پہ فائز سرکاری ایک retired اور ایک حاضر service صاحب موجود ہیں ایک ویڈیو آپ نے پہلے لیک کی ابھی اس کی وجہ سے جو chaos موجود ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایک تو اس میں آپ نے کوئی لیگل راستہ نہیں لیا ہم جیسے ابھی پہلے بات کر رہے تھے خاجہ حریس کے پاس یہ ہوتی اور یہ demand کرتے کہ اس کا forensic audit جو ہے وہ ہماری جو ڈشریہ ہماری جو یہاں کی مشینریہ حکومت کی وہ کروائے تو ایک الہہدہ بات تھی لیکن اس طریقے کا بیچ میں ٹائم دینا کیا یہ ٹائم گین کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ایک فیلر تھرو کیا ہے کہ لیٹس سی پہلی ویڈیو کے بعد کیا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے مطابق whatever that ویڈیو اس کو لے کے آئیں گے دیکھیں اگر آپ پنامہ سے شروع ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ ان کا قانونی مقدمہ اتنا کمزور تھا ان کو پتا تھا کہ ہم قانونی طور پر مستحقم نہیں ہے اور اگر ان کے پاس قانونی جواز ہوتا قانونی شواہد ہوتے قانونی ڈرکومنٹ ہوتے تو یہ عدالت میں پیش کرتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے اچھا اب ان کو لگا کہ قانون تو ہمارا راستہ نہیں نکال سکے گا اور یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے جو ماضی کی طرح ان کو ریلیف دیتی رہی ہے اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے کرتی رہی ہے انہوں نے پھر پلان یہ کیا کہ اس پوری قانونی جنگ کو ایک سیاسی جنگ میں تبدیل کر دیا جائے اچھا پھر سیاسی جنگ کے ساتھ ساتھ اداروں کو اس کے اندر ملائم کیا جائے مثلا میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ دیکھئے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش کے فریقین بھی بتاتے ہیں مثلا اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے بیروکریسی ہے جوڈیشری ہے نیب ہے عمران خان ہے یہ سارا ایک نیکسس جوڑ دیتے ہیں اچھا اس نیکسس کو جوڑ کر آپ پورے ریاستی اداروں کو آپ پورے حکومتی ڈھانچوں کو اور آپ اپنے پورے انسٹیوشن کو ملائم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قانون کی بنیاد پر نہیں سیاست کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں سے تو ریلیف نہیں مل رہا جو پسے پردہ ڈیل کی باتیں چل رہی تھی اس میں بھی کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی ان کو لگا کہ اب دوبارہ ایک اور حملہ کیا جائے سیاسی بنیادوں پر اور اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی شہزاد صاحب نے بلکہ ٹھیک کہا کہ ایک تو سیاست ہے اس کے اوپر تاکہ زیادہ سے زیادہ پولیٹی سائز کر کے ایک قانونی جنگ کو سیاسی جنگ میں تو بیل کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ یہ جو کہا جنگ جب ہمارے پاس اور کیسٹے ہیں اور ویڈیوز ہیں مثلا یہ ہے کہ آپ ریاست پر اور حکومت پر دباؤ ڈالیں اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق نیگوشیئٹ کریں تاکہ ہمیں وہ ریلیف مل سکے جو ہمیں ماضی میں ملتا رہا ہے اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ ایک ریاستی کریکٹر کے طور پر جب آپ پولٹکس کرتے ہیں تو آپ صرف سیاستدار نہیں ہوتے آپ ایک سطح پر ریاست کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک بطول پولٹیشن لیکن آپ اس لڑائی میں یہ بھول گئے کہ ہمیں ریاست کے مفادات کو کتنی اہمیت دینی ہے ہمیں اپنے انسٹیوشن کو کتنی اہمیت دینی ہے ہمیں افراد کے ساتھ اب یہ کر کیا رہے ہیں یہ دیکھئے ایک ایسا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کیونکہ آج کی جو گلوبل دنیا ہے اس میں آپ اپنا میسیج صرف پاکستان کے اندر کمیلی کیٹ نہیں کر رہے ہوتے پوری دنیا کے اندر یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں سلمان صاحب اسی دنیا میں پینما پیپرز بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان میں تو نہیں لکھے گئے اسی دنیا میں ایسے پیپرز موجود ہیں جو کہتے ہیں امانگ دی ٹاپ پورے ملک کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی اچھا میسیج جا رہا ہوگا میسیج تو برا جا رہا ہے برا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے بارے میں لوگ سوال اٹھائیں گے پاکستان کی جوڑیشری کے بارے میں اب دیکھیں جو عرشد ملک والا کیس ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف عرشد ملک کا کیس ہے یہ تو پوری جوڑیشری کا کیس ہے جسٹس قیوم والا بھول گئے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ان کا مازی تھا اور بڑی دلچسپ بات آپ نے مجھے یاد کروا دی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی تو وہ جسٹس قیوم والے میں تو وہ خود فریق تھے سب نے سنا ہے اور آپ دیکھئے بنیادی طور پر کیا کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ صرف عرشد ملک کے اوپر ازام نہیں لگایا بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہا کہ دیکھئے جو سپریم کورٹ کا بھی جو فیصلہ تھا نواز شریف کے خلاف وہ بھی غلط تھا اعلیٰ عدالتوں نے بھی فیصلے غلطی ہیں ہائی کورٹ نے بھی غلطی ہیں نیچے بھی غلط ہو رہے ہیں اور پوری کی پوری جوڈیشری کو جو نے انگیج کیا اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ محض اس کا خود سو موٹو ایکشن جو ہے وہ چیف جسٹس کو لینا چاہیے کیونکہ یہ ادارے کی لیجیٹیمیسی اور کریڈیبیٹی کا سوال ہے اگر آج آپ نے یہاں پر ایکشن نہ لیا آپ دیکھئے گا کہ وقفے وقفے سے یہ اس طرح کی کیسٹیں نکالیں گے تاکہ اداروں کو اور زیادہ بدنام کیا جائے اچھا ٹھیک ہے عمر میں آپ کی طرف آؤں گی ڈیفرنٹ لیگل ایکسپرٹس نے جو بات کی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈمیسیبل تو ہوتی ہیں یہ اپنے پہلے کیسز میں تو کچھ ثابت کرنی سکیں یہ ایک اور مسئلہ تو نہیں اپنے لئے کھڑا کر لیں گی حضرت اینا یہ مسئلہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح یہاں بھی بات کی گئی ہے کہ اس معاملے میں بشک وہ پریس کانفرنس کر لیتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر لیگل آپشن کو یوز کرتی اور اگر ان کے مریم نوار صاحبہ کے علم میں تھا یہ بات کہ واقعی اس میں کوئی صداقت ہے ان ٹیپس میں جو باتیں کر رہی ہیں چند فیصد یعنی اسی نوے فیصد ٹھیک ہیں جو مریم نواز کہہ رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ان کو سیاسی فائدہ کتنا ہوتا ابھی آپ نے ذکر کیا سلمان صاحب نے بھی جسٹس کیوم والے کیس کا آپ دیکھیں آج تک پیپلز پالٹی آج تک پیپلز پالٹی اپنے جلسے جلوسوں میں اپنے پروگرامز میں اپنے انٹرویوز میں پینل ڈسکشن میں ضرور حوالہ دیتی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف عدالتوں کو کیسے یوز کیا جاتا تھا جسٹس کیوم کا اور جب وہ ٹیپس آئی جسٹس کیوم کی حوالے جب ان کو سزا ہوئی ہے تصاق کمیشن میں زرداری کو اور بینظیر صاحبہ کو اس کے بعد جب یہ ٹیپس آئی تو زرداری اور بینظیر صاحبہ سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ نے بھی دو ہزار ایک میں یہ کہا کہ یہ بائیس تھا یعنی یہ تاثب تھا جج ساہبان کا جو ہمیں بینظیر صاحبہ خلاف نظر آیا کتنا زیادہ فائدہ ہوا اس چیز کا پینل ڈسک پالٹی کو آج تک پینل ڈسک پالٹی یہاں یہ فائدہ لینے کے لیے یہ پروف کر سکتی ہیں میں یہی کہہوں اگر ان کو یہ ہوتا ادراک کہ یہ ساٹھ ستر فیصے جو باتیں کی جاری ہیں یہ درست ہیں تو اس کا لیگل ایکشن بھی بنتا تھا سیاست ہوتی پریس کانفرنس انہوں نے کر لی وہ ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر لیگل بھی اس کا وہ آپشن یوز کرتے تو اس کا ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے خاجہ ہارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ابھی نواز شریف جیل میں تھے انہوں نے ایک کروڑ بیس لاک پلس ووٹ لی ہیں ابھی وجہ تو آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ ہوتا ہے یہ سزائے غلط دی جا رہی ہیں ججز ملے دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کا ان کو کتنا زف فائدہ ہوتا یعنی جو تھوڑا بہت ووڈ بھینک متاثر ہویا نون لیگ کا اربن علاقوں سے اربن ملل کلاس کے پاکٹس میں سے وہ واپس آ جاتا وہ ریسٹور جاتا نون لیگ کی طرف اگر یہ نون لیگ اس کا لیگل جو ہے وہ کرتی دوسرا شزائز صاحب انہیں بھی سلمان صاحب میں ایک بڑی اہم بات کی اس پریس کانفرنس میں شہواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج بہت کچھ کہہ رہی تھی اگر آپ وہ دیکھئے تو شہواز شریف کی اور جو باقی سینئر سارے وہاں مجود تھے لیڈر نون لیگ کے ان کی باڈی لینگویج واضح طور پر میرا قویسٹن وہ یہ آپ سے کہ کیا یہ پھر ایک کیس چل پڑے گا کہ آپ ثابت کریں ویڈیو ٹھیک ہے اس کا فرنسل کرائیں سنکھ نہیں وہاں پہ دیکھیں آڈیو ویڈیو سنکھ نہیں ہے کچھ سنائی نہیں دے رہا جس طرح وہ جسٹس کیوں مالی ٹیپ آپ کو یاد ہو اگر وہ واضح ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا تھا اس میں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تو یہ دوبارہ اس طرح کا معملہ چلا جائے گا کیونکہ کنسنسز تو ہو رہا ہے ہر کسی کا کہ ٹھیک ہے جی اس کی جانچ کرا لی جائے تو جانچ کرا لیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ دوسری ویڈیو بھی سمجھ لیں جس میں پتہ نہیں کیا ہے اور پھر یہ کٹھا کروا لیں اور رپورٹ پڑھ کے تو لگ رہا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہے تو یہ تو وہ بھی سمجھ لیں تاکہ ایک ساتھ ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے بجائے اس کے پہلی ویڈیو کی جانچ ہو پتہ چلے صحیح نہیں ہے وہ کہیں لو اس کے بعد ایک اور ویڈیو لیں یہ ٹھیک ہے جی پھر دوبارہ اس کی جانچ ہو جائے تو اس طرح کر کے ٹائم ملتا جائے سیاست بھی ہوتا جائے اس ماملے میں شہزاد صاحب جس طرح عمر بات کر رہے ہیں اس سے ایک question میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس وہ والے laws تھے British time کے قریب قریب جب judges ایک ایسا code of conduct follow کرتے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم نیوز پیپر بھی نہیں پڑتے کہ کہیں کوئی خبر ہمیں impact نہ کر جائے ہمارا کوئی opinion نہ develop ہو جائے جو اثر کرے ہمارے ہونے والے فیصلوں پہ تو judges کا تھوڑا سا code of conduct بتائیے کہ ٹھیک ہے وہ نیجی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن کیا وہ اپنے ملنے جلنے والے لوگوں میں بیٹھ کے جس کیس کا وہ فیصلہ کرنے والے ہیں اسی پارٹی کے لوگوں سے اس پہ باتچیت کر سکتے ہیں نہیں جی بلکل نہیں کر سکتے اور دیکھئے یہاں پر میں آپ کو مریقہ کی مثال دیتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اس کو جانتے ہیں جیوری کا نظار یعنی جیوری کے اندر جو بنیادی qualification ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص ایسے اشخاص کو اس میں اچنا جادہ ہے جنہوں نے کسی کیس کے بارے میں کبھی کوئی خبر نہ پڑی ہو اور ان کو undertaking دینی پڑتی ہے کہ نہ میں نے سنا نہ مجھے اس کا پتہ یعنی جیوری تک کو یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جیوری نے پھر جو recommend کرنا ہے وہ فیصلہ بنتا ہے تو لوگ تو انصاف کے نظام کو اتنا قلیدی سمجھتے ہیں اور اسی لیے یہ جائز طور پر کسی بھی ریاست کا ایک ستون ہوتا ہے ریاست کا ستون جیسے تین ستون کہا جاتے ہیں تو اس میں سے ایک ستون ہوتا ہے تو اس لیے اس کو تو اس تنی امپورٹنس ہے جس معاشرے میں انصاف صحیح نہ ہو یا انصاف کے پروسس پر شک ڈیویلپ ہو جائے اس معاشرے کی foundations ہل جاتی ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ کہا جا رہا ہے کل پرسوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریاست کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا دی ہیں چولیں ہلا دی ہیں تو چولیں اس لیے ہلا دی ہیں کہ ایک نظام کو ایک ایسے پلر کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو گیا ہے دیکھئے کل کی جو پرسوں کی ریپریس کانفرنس تھی اس کے بعد کاش کے مریم منڈی بھاو دین نہ جاتی ہیں بلکہ خواجہ حارس کے ساتھ اتوار کا دن گزارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کو میں سموار والے دن لے کے جاؤں گے ہم لوگ ایک ریٹ پٹیشن کریں گے اور اس کے اندر ہم یہی ہے یہ اپنے معاملات لے کے جائیں گے لیکن یہ کنہوں نے کیا کیا یہ چلے گئے منڈی بھاو دین تو مقصد یہ تھا کہ میں اس کی بنیاد پر لوگوں کو تیار کروں گی اور پھولن دیوی بن کے اور جیل پہ حملہ کروں گی اور والے صاحب پہ چھڑا کے لے جاؤں گی اب یہ ایک سیاسی سوچ ہے یہ سیاسی نکتہ نظر ہے میں صرف پھر سے بار بار اس پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے ان دو اشخاص سے مریم ہو یا بلاول زرداری بھٹو ہو یہ فیصلہ کروانا اور دیکھنا ہے کہ یہ قانون کی عملداری اور پاسداری کا خیال کرتے ہیں یہ سنس آف انٹائٹلمنٹ ہمارے ہاں جب آتا ہے سنس آف انٹائٹلمنٹ کس لیے آتا ہے کہ طاقت برے پہ آٹا قانون لاغو ہوا نہیں جو ہی قانون آڑے آتا ہے یا منع کرتا ہے یا قانون سامنے آ جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں میرا کانپلان پتہ نہیں میں مریم نواز ہوں میں ٹول ٹیکس نہیں دیا وہ کمران خاندان ہے میں ٹول ٹیکس نہیں دیا کرتی اور اسی گاڑیاں اس کے پیچھے سے گودر جاتے ہیں یہ فکری لیڈر ہے سیاست کو سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سیاست طاقت کا حصول تو ہے ہی ہے لیکن معاشرے کی تشکیل کا بھی طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نے جیلو پہ حملے کروانے ہیں آپ نے جیلو پہ تباہ کرنا ہے آپ نے ریاست کو کمزور کرنا ہے کس ریاست سے جہاں سے کھاتے ہو جہاں سے کماتے ہو جہاں پر سانس لیتے ہو اس مان دھرتی کو آپ نے کمزور کرنا ہے What are you doing? What are you thinking? کس قسم کے سیاستیٹر بنتے جا رہے ہیں آپ لوگ یہ ایک سوال ہے جس کو جواب دینا چاہیے اور ہمیں سوال پوچھنا چاہیے مریم نواز شریف سے مریم this is what you are becoming for God's sake think about it اپنے والد کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہے آپ کے پاس وجہ ہے ایک کمزور ججز تھا ہر شد ملک جس نے یہ حرکت کی غالباً چیف جسٹس صاحب اس کو نوٹ کریں گے لیکن go back to the judiciary جہاں پر کئی ساری چیزیں اسٹابلش ہوں گی ہو سکتا ہے وہ ہی ٹرائل کر دیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی صحت کو اسٹابلش کر لیں اور آپ کے حق میں پیسنے ہو جائیں لیکن سڑکوں پہ آگے لوگوں کو تیار کرنا اور ریڈرشپ ایسے create کرنی یہ یہ negative politics ہے یہ اچھی politics نہیں negative politics ہے اور میرا خیال ہے کہ حاصل وصول اگر جو کہ بہت بڑا اف ہے میرے لیے وہ ہو بھی جائے جو مریم چاہ رہی ہیں تو at what stake اپنے اداروں کو compromise کر کے اپنے ملک کی stability compromise کر کے اور break سے واپس آگے ہم discuss کریں گے کہ stances کتنی دفعہ change ہوئے ہیں جب کوئی benefit نظر آتا ہے economy کو play کرنے میں تو کس طرح economy کو play کیا جاتا ہے جب benefit نظر آتا ہے army کو discredit کرنے میں تو army کو کس طرح discredit کرتے ہیں جب دل کرتا ہے ہر point کو کس طرح سے use کیا جا رہے ہیں only to get one person out of the jail جو کہ اپنے بارے میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں لا سکا جس کی base پہ اس کو سچا سمجھا جاتا stay with us i'll see you after a very short break welcome back once again to the show کچھ بات کریں گے noon league کے اس ڈیوائٹ کی جس کا بھی ذکر شہزاد صاحب نے بھی کیا جو بڑا clear نظر آیا اس ان پریس کانفرنس میں body language بہت uncomfortable تھی شہباز شریف کی اور میں تو کہوں گی کہ صرف شہباز شریف کی نہیں سارے ہی participants کی میرا خیال ہے جو تھوڑا بہت میرا تجزیہ ہے اور جتنا میں مسلم لیگ نون کو دیکھ چکی ہوں مریم سے مل چکی ہوں یوں لگ رہا تھا جس طرح انہوں نے زبردستی سب کو اپنے ساتھ بٹھایا کوئی اتنے خوش نہیں تھے وہ لوگ شاید یہ روٹ لینے کے لیے سلمان صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں شہباز شریف جو کہ konfrontational politics کو resist کرتے آئے ہیں ابھی تک دیکھئے اس پورے کیس میں مسلم لیگ نون میں جس کی سب سے زیادہ بیبسی کی حالت ہے وہ اس وقت شہباز شریف کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کے بھائی ہیں اور ان کی بھتیجی ہیں دوسری طرف establishment ہے جن کے ساتھ ہمیشہ سے وہ comfort zone کے اندر کام کرتے رہے ہیں تیسے نمبر پہ ان کی پارٹی کے اندر دو گروپس ہیں جو جو ایک resistance کی politics چاہتا ہے establishment کی اگنسٹ اور ایک مفامت کی سیاست چاہتا ہے اور حمزہ بھی تو اور حمزہ پھر اپنے بیٹے کو بھی آگے لے کے چلنا ہے مریم کے مقابلے میں اب یہ سب جگہ پر اس وقت ان کی بیبسی کیا ہے اگر وہ ایک واضح stance لیتے ہیں تو پھر وہ ان کے بھائی کے ساتھ اور بھتیجی کے ساتھ معاملات ذرا دوسرے ہوتے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے فریق ہیں ان کے ساتھ نراز ہونے کی کوشش کرتے ہیں میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں دیکھئے شہباز شریف ایک کمزور آدمی ہے وہ بڑا بولڈ ہو کے اس سے تو بہتر ہے کوئی واضح stance لے لینا جو ان کی حالت ہو گئی ہے کئی موقعیں ایسے آئے جہاں ان کو بڑا واضح stance لینا تھا وہ نہیں لے پاتے وہ yes اور no کے درمیان کھیلتے ہیں اور بیچ میں رکھ کے اپنے آپ رکھتے ہیں جس سے ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے دیکھئے نا یہ کتنی حرام کن بات ہے کہ پارٹی کے صدر ہونے کے بعد باوجود ایک نائب صدر اور نائب صدر وہ اکیلی نہیں ہے پارٹی میں کوئی پچیس تیس نائب صدر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک نائب صدر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے سابق وزیراعظم احسن اقبال صاحب خاجہ عاصف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی مجودگی میں وہ لیڈ کرتے بھی نظر آ رہی ہے اب لیڈ تو پارٹی لیڈر کو کرنا چاہیے نا تو اگر وہ شہباز شریف خود اپنے آپ کو ویڈرال کر رہے ہیں تو ان کی پوزیشن نظر آ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے شہباز شریف صاحب میں انفرمیشن رکھتا ہوں وہ ایک معاملہ تیہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی بات چی چل بھی رہی ہے اب وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کو کہ دیکھئے میں جو معاملہ چلا رہا ہوں اگر آپ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں پھر اس طرح کی پولیٹک سے جس سے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اب ہوگا کیا میں آپ کو بتاہوں یہ جو باغی گروپ جو بنے ہیں نا پی ایم ایل این کے اندر فورڈ بلاغ ٹائپ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر بھی ایک مایوسی ہے میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں جو پی ایم ایل این سے بلاغ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے ہماری کونسیٹونسی بیسٹ پولیٹکس ہے ہمارے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں پارٹی ڈیوائیڈ ہے یہاں تک کہ ڈیوائیڈ ہے کہ اگر آپ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو مریم نراز ہو جاتی ہیں اگر وہ مریم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ نراز ہو جاتے ہیں دوسرے کے ساتھ پوزیشن ہے ان کی بڑی ورسٹ ہو چکی ہیں یہ جو لیکس کی پولیٹکس ہے نا پہلے ڈان لیکس اور اب یہ اس طرح کی ویڈیوز یہ کرتی مریم ہی ہے یہ سب جانتے ہیں آپ کو تو سب کی پتا ہے جو انہوں نے میڈیا سیل بنائی ہوا تھا اسلام آباد میں بیٹ کیس پورا میڈیا سیل لیٹ کرتی تھی یہ ساری چیزیں انہوں نے پیدا کی اس سارے معاملے کے ساتھ انہوں نے پارٹی کے لئے مشکلات کی شہباز شریف تو نجیز محفلوں میں کہتے رہے ہیں کہ پارٹی کو جو تباہ کرنے میں یا پارٹی کو مشکل صورتحال سے دوچار ہوئی ہیں اس میں مریم کا کردار بہت زیادہ ہے اور یہی بات پی ایم 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 کے اندر بعض لوگ بھی کرتے ہیں مثلا راجہ زفرالحقز وہ ایک مفامت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں احسن اقبال ساتھ مفامت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے اب آپ مجھے بتائیے اب انہیں لائن تو ٹو کرنی پڑے گی دیکھنا بات یہ ہے کہ ایسن اقبال جیسا بندہ خاجہ عاصف جیسا بندہ شاکان عباسی جیسا بندہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم جس چیز کو لیڈ کر رہی ہے اس سے ان کی اپنی پارٹی کی پوزیشن کہاں ہوگی ان کا جو ووٹر ہے آپ ذرا نکالیں نا سڑکوں پر لوگوں کو ذرا لڑائی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک پریس کانفرنس کے بڑے ریپر کشنز ہوں گے مسلم لیگ نون کی اوپر جو کہ جتنا مرضی ہم پچھلے دور میں ڈسکاس کرتے رہے ہیں لیکن ابھی ایک بڑا کلیر ایک اس طرح کا مقام آگئے کہ شاید انہوں نے سیوسائیڈ اٹیک کیا اپنی پارٹی پہ ذرا اصل میں یہ سیسلہ پریس کانفرنس سے بہت پہلے کا چل رہا ہے آپ یہ دیکھئے ابھی نواز شریف جیل میں نہیں تھے پرائیم نیسٹر تھے اور مسلم لیگ نون کا کنونشن ہو رہا تھا در لاہور میں ہی تو وہاں پر شباز شریف کھڑے ہو کر نواز شریف کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ پرانے مسلم لیگیوں کے لائن لیجیے یہ نئے مسلم لیگی جن کو جھنڈے لگنے کے شوک چھوڑی نسار کی بھی یہی مستقل بات ہوتی تھی راجہ زفر الحق جیسے لوگ جو ڈفس کہلاتے ہیں تو یہ تقسیم آپ کی نہیں بلکہ اگر آپ شباز شریف اور نواز شریف دولوں کی سیاست کو دیکھیں نواز شریف جب غلامہ خان سے ٹکراتے تھے یہ شباز شریف ہوتے تھے جو کہتے تھے جی ایک حد تک ٹکراؤ جب وہ 93 کی بھی بات کر رہا جنرل مشرف کے ساتھ بھی ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں سلمان صاحب 97 میں جب لغاری کے ساتھ تکرائے ہیں نواز شریف سیزاد علی شاہ چیف سیزاد سکرائے ہیں تو شباز شریف ایدہ سی ایم وہ آ کر اسلام آت میں اپنے بھائی کو سمجھانے یہ کوشش کرتے تھے کہ معاملات کو ایک حد تک کی لے کر چلیں ایک حد تک ٹکرائیں پھر اس کے بعد مشرف جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کارگل کی صورتحال کے بعد جب اختلاف ہو رہے تھے تو شباز شریف کی پوری کوشش تھی کہ معاملات جو ہے وہ سلج جائیں نواز شریف اور لائن لے رہے تھے ایون جلاب اطلی کے دوران بھی اگر ہم اس وقت کے اخبارات کی آرکائیو کو دیکھیں تو یہاں اسلام آت نے مشرف کے قریبی ذرا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ شاید شباز شریف سے مشرف کسی قسم کا کوئی بیڈ دور ڈپلومیسی چاہ رہے ہیں لیکن یہ تو ڈبل رول ہوا نا یہ تو ڈبل رول ہوا اور اس پرہ پلے کرنے والا بندہ بہت دیڑ تا فیویل نہیں کرتا نہیں کرتا لیکن اس میں میں بزدل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو شباز شریف صاحب عملیت پسند سمجھتے ہیں یہ ڈپلومیسی بھی نہیں ہے پرگمیٹک اپلوچ ہے جی جی میں وہی کہہ رہو نا پرگمیٹک اپلوچ جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ایک سٹانس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آہستہ آہستہ اس کی جانبی بڑھتے جائیں ان کا سارا سیاسی فلسوہ یہاں تک ہے کہ ائرپورٹ جانا ہے نوائشنی کو لینے کے لیے ساری عوام کٹھی ہوئے اور رستے میں واپس مڑوں شہزاد صاحب آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پر دیکھئے اگر تو یہ جو ان کے ہاتھ میں ایویڈنس آیا ہے جو ٹیپ تھی اگر یہ جنوین ہوتی یعنی ایسی چیز ہوتی جس پہ سب کو یقین ہوتا تو یقین مانی ہے جو سات آٹھ لوگ بیٹے تھے یہ سب کے سب اس کے دائی ہوتے کہ یہ میں پریزنٹ کروں گا کیونکہ اس سے بڑا تہل کا اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا اس سے بڑا ثبوت اور اپنے ریڈر نواز شیف کو چھوڑانے کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا تھا یہ کیا کہ سات آدمی خاموش بیٹے ہیں یعنی اگر میں شاید خاکان آباسی کی گوڑی لینگویج کو دیکھو آپ شباز شیف کو بھول جائیے وہ تو چلیں ان کے فیملی کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے لیکن شاید خاکان آباسی جیسا آدمی جو کہ مریم کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آگے چل رہا ہے اتنے عرصے سے وہ بھی نالاں ہیں پیچھے ہو کے بیٹھا ہے خواجہ آسف بھی کانہ بوسی کر رہے ہیں کس کے ساتھ شباز شریف صاحب کے ساتھ اور پھر وہ کہتے ہیں کچھ لکھ کے دیں اس کو یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کی بات کرے یا نہ کرے یا یہ بولے جو بھی وہ پیغام کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی لیڈرشپ اس طریقے سے آپ سے ہٹی ہوئی ہے اور کسی گن پوائنٹ پہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو بڑا ظاہر ہے کہ یہ پارٹی یہ دو حصوں میں بڑھتی نظر آ رہی ہے دوسری بات جب یہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے اور وہ شہباز شیر صاحب بناوس کر دیتے ہیں نو مور قویسٹنز اور اس کے بعد مریم اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ جاتی ہے نہیں مجھے بھی بات کرنی ہے نہیں میں نے بات کرنی ہے اور بات کیا ہے کوئی اور جائے نہ جائے یہ تو نہیں انہوں نے کہا میں کل کا جلسہ منڈی باہدین کا کروں گی جو انسیڈ تھا کوئی اور کرے نہ کرے میں جاؤں گی میں آ رہی ہوں اب پھر وہ اکیل ہی گئی تو دیکھیں یہ ہے وہ تفریق جو نظر آ رہی ہے مقصلہ وہی سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہی اداروں کے ساتھ مجھے میری فوج پہ کون حملے کرتا ہے ٹی ٹی پی کرتی ہے ہندوستان کی فوج کرتی ہے بی ایل اے کی چند لوگ کرتے ہیں یعنی وہ گروپ کرتے ہیں جو میری ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری فوج پہ حملے کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تو فرک کرنا چاہیے نا ہوں لوگوں سے جو آپ اپنے اپنے پاس پہ حملے کرتے ہیں اپنے اداروں کو اپنے ریاست کے اوپر فرک کرنا چاہیے نا تاکہ آپ کو ورنہ تو ایک بڑا انٹریسٹنگ وہ ہے بلاک sorry اس کو کہتے ہیں the doctrine of the fruit of poisonous tree یہ کانون کی term ہے the doctrine of the fruit of a poisonous tree یہ واقعی میں ہماری وہ کہتے ہیں کہ جب کسی زہریلے درخت کا پل بھی نکل آئے تو وہ evidence کے طور پہ یا کسی کھانے کے لحاظ سے ان کے قانون کے اندر قابل قبول نہیں ہے تو یہ poison tree ہے جس کا fruit ان کے ہاتھ آیا ہے یہ اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے نقصانات زیادہ ہیں ٹھیک سلمان صاحب کچھ response جو government کا آیا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے تو جو کیا سو کیا یہ فردوس حاشق عوان نے انتہائی pathetic image paint کیا government کا ایک تو انہوں نے جیسے بیانات دی ہے جس طرح کی بات چیپ کی اس کی ضرورت نہیں تھی اور دوسری چیز یہ کہ اس کے بعد ابھی شہزاد اکپر صاحب بیٹھ کے بات کر رہے تھے ابھی شہزاد حاشق چوہان نے press conference کی ہے اس کی کیا ضرورت تھی press conferences کی بات بڑی سادی سی ہے نہیں لیکن عمران خان نے جو خود کہا ہے اس کی میں قائل ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں وزیراعظم عمران خان صاف کہتا ہوں کہ تمام نون لیگ کے وہ لوگ جو اداروں پہ حملے کر رہے ہیں ان کو موہ توڑ جواب دیا جائے ٹھیک ہے اگر یہ party policy ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن وہ تو فوراں ہی شروع ہو گئی تھی ایک تو یہ ہے کہ پچھلے تین اجلاس ہوئے party ترجمانوں کے اور عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ کو aggressive innings کھیلنی ہے اور جیسے وہ react کرتے ہیں آپ کو بھی اسی طریقے سے react کرنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ party policy کے اندر reflect ہو رہا ہے لیکن میں اس معاملے میں خاص طور پر ویڈیو والے معاملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کہتا ہے بہت زیادہ over confidence ہو کے چیزوں کو دیکھئے کچھ چیزیں ہیں جو اداروں کے اندر فیصلے ہونے ہیں اب یہ حکومت نے تو نہیں کہا ایک طرف حکومت کہتی ہے ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب حکومت کا لینا دینا نہیں ہے تو پھر حکومت انتظار کرے wait and see کرے اداروں کو active ہونے دے ادارے اس کے اوپر notice لیں اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر منسٹر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے سلمان صاحب اس پر خان صاحب نے سب سے اچھی بات کیا انہوں نے کہا ہے ادریہ کو چاہیے ہمیں بات بننا ہی نہیں چاہیے اب آپ مجھے بتائیں نا اب فیاضل حسن چوہان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس تو یہ منسٹری نہیں ہے نا کہ وہ آ کے اس طرح کی مطلب اگر وہ جنگلات سے نکل گے پھر ادھر آ جائیں گے اب وہ یہ کہ وہ بھی آ رہے ہیں پھر سمسان بخاری صاحب بھی بول رہے ہیں شہباز گیر بھی بول رہے ہیں وہاں سے شہزاد اکبر بھی بول رہے ہیں وہاں سے مراد سعید بھی بول رہے ہیں جب اتنے لوگ بلے بولیں گے نا تو اس سے لگتا ہے کہ شاید حکومت بھی دباؤ کے اندر آگی ہے لیکن میرے خیال ہے بہت بلکل صحیح جو ایک کرکس کہہ دیا ہے عمران خان نے وہ یہ ہے کہ نون لیگ ماضی میں بھی عدلیہ پر دباؤ ڈالتی رہی ہے لیکن یہ نیا پاکستان ہے اب ایسا نہیں چلے گا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا احتساب کا عمل جاری رہے گا انہوں نے احتساب کہہ دیا ہے اب جو مرضی کر لیں احتساب کا عمل جاری رہے گا آپ نے جو ویڈیو پیش کیا اس کا فیصلہ جوڈیشری کرے گی نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ قومی خزانے سے ذاتی اخراجات کرتے رہے ہیں اس کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں کیا یہ احتساب کا حصہ بننے جا رہے ہے شہزاد صاحب مسئلہ یہ ہو گیا کہ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کا سارا بزنسی پاکستان میں اور اس کے بعد بہت سارے سوال اٹھے ہوئے ہیں تو دیکھئے آپ کی جب آپ کسی اتنے ڈرون ہیں صرف اپنے ہی مقصد کے لیے صرف اپنی ذات کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے چچا کا اور اپنی فیملی کا خیال بھی نہیں کر رہے آپ کہتے تھے ہیں کہ ہماری فیملی بزنس ہے لیکن شہباز شریف کو آپ بھسا رہے ہیں اسی پوائنٹ نکتا ہے نظر سے یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے جو ان کے ذاتی اخراجات یہ سو فیصد درست ہے بلکل درست ہے کیونکہ میں ایک زمانے میں ایسی جگہ پہ تھا جہاں پر جو ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اخراجات کا ایک اندازہ کسی حد تک مجھے تھا اپنی نوکری کے زمانے میں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی میں کچھ ایسی ٹیکسیبیلٹیز ہوتی ہیں جو قانون اور روایت روایت کے حساب سے ان کے حقوق میں لکھ دی جاتی ہیں جو کہ ان کا بالکل حق نہیں بڑتا جو ان کے ذاتی اخراجات ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس عودے پہ اس لیول کے عودوں پہ جو لوگ ہیں ان کو فل پور حکومت کا معاملہ اور احکامات ہونے چاہیے کہ ان کے ذاتی اخراجاتے ہیں ان کے اپنے ہیں اور ریاست ان کو تبھی ٹیک اپ نہیں کرے گی یہ واقعی میں مسئلہ ہے اور یہ سینس آف انٹائٹلمنٹ سمجھا جاتا ہے لوگ ریاست کے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس چیز کو بالکل میں اگری کرتا ہوں اگر احتساب نہیں ہے احتساب کی شکل نہیں ملنانی چاہیے تو کم از کم اس طریقے سے جو کہ ان کو یہ حق دے دیا گیا ہے ایک روایت کی شکل میں یہ ان سے واپس لینے کی ضرورت ہے یہ حکومتی جو ریسورسز ہیں اس طریقے سے ضائع کرنے والی نہیں ہیں اپنا کھانا ہے تو اپنا کھاؤ تنخواہ دی جاتی ہے ان چیزوں کی اس سے زیادہ میں اور شاید آگے نہ بولو تو بہتر بارال جب سوچی یہی ہو کہ جب وہ وزیر آزم تھے تو ان کا حق تھا اور ابھی تک ایک چیز کو جاتی عمرہ میں چھپا کے رکھا ہوا تھا ان کو تو اس پہ بھی شرم نہیں آتی تو کیا بات کر سکتے ہیں نیکسٹوری کی طرف جائیں گے دوہا میں انٹرا افغان ڈائلوگ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے پریزنٹ ٹرمپ کی بہت کوشش ہے کہ جلد از جلد ایگزٹ سٹراتیجی ڈیفائن ہو جائے پلان ڈیفائن ہو جائے امریکن ٹروپس کا افغانستان سے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا بریک تھو نیئر فیوچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے بیکوز افغانستان کو لے کے طالبان جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جب تک گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ظاہر ہے مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا اور دوہا میں ابھی جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ففٹی ہائی پروفائل افغان سٹیزنز طالبان اور نون طالبان سارے بیٹھ کے انٹرا افغان ڈائلوگ کریں اور مسئلے کا کچھ حل نکالنے کی کوشش کریں عمر واشنگٹن جب جائیں گے وزیراعظم عمران خان آپ کا کیا خیال ہے کہ سب سے بڑی ڈیمان پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ ہی نہیں ہوگی کہ پاکستان فسیلیٹیٹ کرے ایگزٹ سٹراتیجی میں دیکھیں زنرہ پوسٹ نائن الیون کے بعد سے امریکہ ہمیں جس ایک چشمے سے دیکھ رہا ہے وہ افغانستان ہی ہے تو ابھی عمران خان صاحب پر سب سے بڑا دباؤ واضح طور پر یہی آئے گا کہ ٹرمپ تیزی سے اس سارے آپ کہہ لیں میس سے یا اس افغان جو ہے اس مملے سے باہر اپنے امریکہ کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ سارا پریشر ذریبات ہے وہ بلواسطہ طور پر پاکستان پر یہ آئے گا اب یہاں عمران خان صاحب ہی کم ہے بھی کیا ہوئے گی عمران خان صاحب کو یہ باور کرنا چاہیے سفارتی حوالے سے ٹپلومیٹک طریقے سے کہ دیکھیں جی آپ خود جو دو ہزار ایک سے لے کر اب تک جنگ لڑے ہیں آج نتیجہ کیا ہے یعنی ابھی آپ دیکھیں الجزیرہ کی رپورٹ چین مینے پہلے کی کہ 59 ڈسٹکس طالبانے کنٹرول میں 119 ڈسٹکس ایسے ہیں جو کنٹسٹن ہیں یعنی جہاں پر کبھی طالبان 60% طالبان کا ہولڈ ہے 60% کے لگ بکری جو کٹگری کا لگر ہم کہیں تو یہ آپ کے جنگ کا حاصل ہے 19 سال جو آپ کرتے رہے ہیں تو اس میں پاکستان ذری بات ہے یہی کر سکتا ہے ایک حد تک جا کر جتنا افغان طالبان اس کے سن سکتے ہیں اس کو کہہ کر ہوا کر امریکہ کے ساتھ معاملات آگے لیکن جو آپ نے پھر خود بات کی کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا بتے کہ وہ 59 ڈسٹکس کو کیا آٹانومی دیں گے خود مختاری دیں گے وہاں طالبان کی شریعت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سرے معاملات ایسے ہیں جو کفی ابھی پچیدے ہیں کفی حل طلب ہیں سلمان صاحب امران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ بڑا مشہور ہے اس چیز کے لیے کہ وہ طالبان کے بارے میں ایک خاص پوائنٹ آف یو رکھتا ہے اور وہ ابھی کہ نہیں پہلے سے پاکستان کی گورنمنٹ میں نہیں تھے وہ ہمارے پرائم منسٹر نہیں تھے اس سے پہلے سے ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے ابھی جب وہ واشنگٹن جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملتے ہیں آپ کے خیال میں ان کا وہ جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے طالبان کے بارے میں وہ ریفلیکٹ کرے گا یا سٹیٹ پالیسی کے مطابق جا کے وہ بات کریں گے نہیں دیکھئے امران خان صاحب جائیں گے تو وہ سٹیٹ پالیسی کو ریپریزنٹ کریں گے پہلی بات تو یہ ہے وہ تئی دفعہ نہیں بھی کرتے اپنی مرضیاں کر جاتے ہیں جب ٹرمپ کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو یہ کرنا پڑے گا ایک پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ خود ابھی اشرف کنی نے پاکستان کے دورے میں پرائم ایسٹر سے ریکویسٹ کیا کہ وہ اغوان طالبان رانوماوں سے خود براہ راست رابطہ کریں تاکہ جو حکومت میں اور اغوان طالبان میں ڈیفیسٹ ہے اس کو وہ فیل کرنے کی کوشش کریں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان نے آؤٹ آف دا باکس جا کے اس سارے ماملات کو فیسلیٹیٹ کیا ہے اور پہلی بار پاکستان اس ماملے میں براہ راست اپنا ایجنڈا لے کی نہیں گیا بلکہ اس نے ایک میس جائی ہے جہاں سب فریقین بیٹھے ہیں آپ نے پوچھا نا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے جو دوہا میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا بیٹھنا خود ایک بہت بڑی کامیابی لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا موسکو میں بھی ہوا ہے اس سے نکل کیا رہا ہے لیکن اب اس وقت جو ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو بیکڈور ڈپلومیسی کے طور پر اس وقت اغوانستان کے اندر اغوان طالبان اغوان حکومت امریکہ پاکستان سعودی عرب یہ جتنے ممالک اس وقت فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں مجھے امید یہ ہے میں بڑا پر امید ہوں کہ اس معاملے میں آگے جا کے بڑی پیش رفت ہوگی ایک بڑا بریک تھو ہوگا کہے گا کیونکہ خود پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اغوان مسئلہ کا حل نہ ہوا تو برائے راست خود پاکستان کی جو سٹیبلیٹی ہے اس پہ بھی کوششن مارک رہے گا شہزاد صاحب جو تین پوائنٹس تھے جنڈر پوائنٹس تھے جس کے مطابق یہ سارے معاملات آگے چل رہے ہیں سیونس راؤنڈ جو چل رہا ہے یو ایس کا اور طالبان کا وہ بھی اس میں تھا سیز فائر سیز فائر ابھی تک ہو نہیں سکا ہے ابھی بھی غزنی میں بہت ایک زبردست اٹیک ہوا ہے جس میں کافی لوگ مارے گئے ہیں سنڈے کی بات ہے یہ ایک اور کنفیوجن اس میں یہ آ رہی ہے کہ آئیسس یا آئیسل جو ہے اس نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تو کیا ابھی وہاں پہ مرٹیپل ایلمنٹس آف ملٹینسی آ رہے ہیں تو یہ تو اور زیادہ چیزیں کمپلیکیٹ ہو جائیں گی آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کمپلیکیٹ ہو سکتی ہیں اگر ان کو پن اپنے دیا جائے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا جواب اس چیز کا جو سوال آپ نے سلمان صاحب سے پوچھا عمران خان صاحب جب جائیں گے ٹرمپ سے ملاقات کریں گے تو وہ کیا ان کو کونسی سوچ لے کے جائیں گے ریاست کی یا اپنی سوچ تالیبان کے بارے میں دیکھیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید عمران خان ٹرمپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں یعنی کہ ان کو اتنا کوئی لیکچر دیں گے جس سے تحت شاید ان کا کچھ روئیہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کو مسلمان بناتے ہیں بناتے ہیں شاید کچھ کچھ کر بہتے ہیں یا ایوے ریاست ہے میرے پاس ٹائم کا میں شہداد صاحب سوری سوری یہاں میں آپ کی بات سن دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان کا معاملہ میں اس میں پاکستان کا کوئی کمال نہیں سمجھتا ہے پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو اپنے طور پر پہ پہنچ رہا ہے امریکہ نکلنا چاہتا ہے لوگ دھگ گئے ہیں افغانیوں نے مار کھائی ہے طالبان جو ہیں ان کو بھی اب ایک رستہ اور امید نظر آ رہی ہے ان کو یہ پتہ ہے ستمبر تک معاملات کو درست کرنا ہے یہ سب کے سب اپنی جگہ پہ ستمبر تک آن پہنچیں گے اور معاملات اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے مجھے یہ ایک پوزیٹیو چیز نظر آتی ہے یہ نیچرل کلمنیشن آف دیٹ پروسس ہے جو کہ معاملہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اب قدرت اس کو واپس اپنی جگہ پہ واپس ٹھائر آ رہی ہے تھوڑی بہت مدد چاہیے ہوگی اور پاکستان کو طالبان کو یہ یقین دلوانا ہوگا کہ آپ کے امن کے اندر ہی افکان ایسان کے امن کے اندر ہی آپ کے لیے ایک بہتر امید کی ایک ایک بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا میرے سارے پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ اور آج تیسری برسی ستار ایدھی کی سیویر آف ہیومینٹی کی ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں i'll see you tomorrow اللہ حافظ